جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ پر اپنے یقین کو قائم رکھے تو اللہ تو اس کے دل کی ہر مراد پوری کر دیتا ہے یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہماری شہرک سے قریب ہے ہر پکار سنتا ہے بے شک بے شک بس شرط صرف ایک ہے کہ اسے سچے دل سے پکارا جائے سچے دل سے سبر اور شکر کا بہت بڑا انام نے لیا مجھے خدا نہ خاصتہ اگر کچھ غلط کر بیٹھتا تو اللہ کا بھی گنے گار ہوتا اور آپ سب کے سامنے نظریں بھی نہ اٹھا پاتا تم نے اللہ پر توکل کیا نہ بیٹا اس پر اپنے یقین ان کے رشتے کو مضبوط رکھا اس میں ڈگمگائے نہیں تو دیکھو نا کیسے اللہ نے ہر فیصلہ تمہارے حق میں کر دیا آپ دعا کیا کریں میرے دنے کہ اسی طرح سے ہمیشہ اللہ پر میرا توقل قائم لے آمین سمہ آمین تم دیکھو نا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام توقل کیا نہ انہوں میں اللہ پر تو کیسے ان کے لیے آتش نمرود کو سرد کر دی سبحانت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپنے میں ایڈیاں رگنی زمزم کر دیا سبحانت سمندر میں راستہ بنا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سالہ سال پا حضرت یوسف علیہ السلام سے منا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہی میرے اللہ کی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کشتی کو نقصان کے باوجود سخت توفان میں صحیح سلامت کنارے پر لگا دیا سبحان اللہ ممن بیٹا اللہ پر اپنے رشتے کو کمزور نہ پڑھنے دیں گا کیونکہ یہ اگر کمزور بڑھ جائے تو انسان نہ دنیا کا رہتا ہے نہ دین کا انشاءاللہ مومن کا رشتہ اپنے اللہ سے اسی طرح سے قائم رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ